بسم اللہ الرحمن الرحیم you are watching Lord's TV and I'm the advocate اسلام فروز today I'm going to discuss about article 109 article number آئین پاکستان دستور پاکستان article number 109 کیا کہتا ہے صوبہی اسمبلی کا اجلاس طلب اور مرخواست کرنے کا یعنی جس صوبہ میں آپ رہتے ہیں اس صوبہ میں اسمبلی ہوتی ہے اسمبلی میں اجلاس منعقد کی جاتی ہیں اور ان اجلاسوں کو برخواست کیا جاتا ہے تو اس کا اختیار کیا ہے کیسی کیا جاتا ہے گورنر کسی وقت بھی یعنی گورنر پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ گورنر جو ہے کسٹوڈین آف کانسٹیشن کانسٹیشن کا وہ محافظ ہوتا ہے کونسی کانسٹیشن کا پروونشل کا اور تابع ہوتا ہے صوبہی اسمبلی کے احکامات کے جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے ہم پہلے آرٹیکل میں بتا چکے ہیں کہ ایک سو تین میں بھی اور دوسرے جو آرٹیکل سے اس میں کہ گورنر صدر پرائم منسٹر وزیر آلہ منسٹرز ان کے کیا فرائض ہیں ہم اس بات کا کیوں ذکر کرتے ہیں آپ سے عوام سے محض اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے اور آپ کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ قوموں کی ترقی کا انحصار ان کی معلومات کے اوپر ہے اگر کوئی قوم کسی قوم کو یہ معلوم ہو کہ اس کو آئین نے قانون نے اخلاق نے معاشرے نے رب نے بندے نے کیا حق دیا ہے تو وہ اپنے حق کو ایک وارڈنگلی یوز کر پائے گا وہ اپنے حق کو طریقے سے سلیقے سے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کر پائے گا قانون شکنی نہیں کر پائے گا اور جب قانون شکنی نہیں کر پائے گا تو وہ عدالت میں بھی نہیں جائے گا جب قانون شکنی نہیں کرے گا تو پولیس کے عطیہ چار ظلم زیادتی کا بھی شکار نہیں ہوگا جب وہ آئین کا اس کو علم ہوگا مجموعی طور پر مجورٹی آف آور پیپول کو اگر اکثریتی ہمارے عوام کو اگر معلوم ہو جائے کہ ان کو قانون نے آئین نے کیا حق دیا ہے تو یقینا ایک وقت آئے گا مجبور ہو جائیں گی ریاستی ادارے کہ عوام کو عوام کا حق دینے پر جب کب عوام کو معلوم ہوگا کہ جن کو ووٹ دے کر کہ عوام تک جن کو ووٹ دے کر کہ نیشنل اسیمبلی تک جن کو ووٹ دے کر کہ قومی اسیمبلی تک سبائی اسیمبلی تک بلدیہ تک پہنچایا ہے بلکہ میں اور چھوٹے لیبل پر بات کروں کہ جو محلے کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں مسجد کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اسوسیشنز ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی یونینز ہوتی ہیں بڑے اداروں کی نہیں بلکہ محلے ویس کے اوپر فلیٹو کے بیس کے اوپر آپ اس کے ووٹرز ہیں ووٹرز کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو ووٹ دیا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کے اوپر کیا فرائز آئد ہوتے ہیں جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے اس کی کیا رسپونسیمیلیٹی ہے اگر آپ کو معلوم ہوگا تو جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ آپ کی حق تلفی کرنے سے درے گا یہی وجہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تاکہ اگر چار آدمی بھی سمجھ جائے کہ ان کو ان کا کیا حق ہے ان کو قانون نے آئین نے کیا حق دیا ہے اور ان کے اوپر کیا ذمہ داری آئیت ہوتی ہے تو یقیناً ایک معاشرہ سمحلنے کی طرف چل پرے گا آئین پاکستان کا دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر ایک سو نو کہتا ہے کہ صوبائی اسیمبلی کا اجلاس ایسے وقت اور مقام پر طلب کر کیا جائے گا جسے گاورنر صوبائی اسیمبلی کا اجلاس ایسے ہی وقت بلا سکتا ہے جب وہ بہتر سمجھے کہ یہ ٹائم ہے اجلاس کو بلانے کا یہ وقت ہے اجلاس کو بلانے کا یہ مقام ہے اس جگہ پہ اجلاس کو بلانا چاہیے کبھی کبھار گاورنر ہاؤز میں ہی الیکشنز کروائے جاتے ہیں کبھی کبھار گاورنر ہاؤز میں ہی اجلاس منقد کیے جاتے ہیں مگر حالات کے پیش نظر ایسا نہیں ہوگا کہ گاورنر کی جیسی مرضی وہ ویسا کام کرے یہ پارلیمانی طرز حکومت ہے آپ کی ریاست میں جو قانون ہے وہ پارلیمانی طرز کا ہے آپ کے ریاست میں جو نظام سیاست ہے وہ پارلیمانی طرز کا لہذا گاورنر اور پریسیڈن کو ایک محدود حق حاصل ہے بس اس محدود حق کو وہ یوز کر پائے گا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں چاہے گا گاورنر وہاں بلائے گا وہ دیکھے گا ہو نکل نہیں سکتا ہو سکتا ہے کانفرنس کے ذریعے وہ کرے آج کل ویڈیو کے ذریعے بھی ایسے کام ہوتے ہیں کوویڈ نائن تین کے بعد یہ بھی قانون پاس ہو گیا ہے کہ دنیا میں ہمارے یہاں قانون سازی کا فقدان ہے لیکن دنیا میں کہ اگر ڈاکٹر اور پیشن بھی دونوں چاہے بہتر سمجھے بہتر سمجھے مریض کے حق میں جو اچھا ہو ڈاکٹر کے حق میں جو اچھا ہو حالات کے حساب سے جو بہتر ہو وہ کانفرنس کے ذریعے میٹنگ کرے گا اسی طرح صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی سینٹ اور دیگر جو میٹنگ ہیں وہ بھی کانفرنس اسی آرٹیکل کا یعنی آرٹیکل نمبر وان نمبر کا پیارہ نمبر بی پیارہ نمبر ٹو کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس برخواست کر سکے گا گورنر جب اگر گورنر سمجھے کہ بات ہو گئی ہے جو ہم نے کرنا ہے تو وہ برخواست کر سکتا ہے اپنے اجلاس کو what does آرٹیکل 109 constitution of Pakistan says about speaker about provincial provincial assembly i'm discussing about governor's privilege governor rights summoning and prorogation and prorogation of provincial assembly the governor may from time to time article number 109 par number A says summon the provincial assembly to meet at such time and place as as he thinks fit for him and par number B says article 109 par number B says it's par number B says prorogio the provincial assembly یہ جو مسودات ہیں قانون کی منظوری اگر مسودہ قانون کو زیر غور لائے جانے کی کوئی تحریک منظور ہو جائے اور مسودہ قانون پر یہ جو اجلاس ہوگا یہ کسی مسودے کے اوپر کسی ایجنڈے کے اوپر کسی ٹاپک کے اوپر کسی کونسٹیشنل میٹر کے اوپر یا کسی عوامی فلاح و بہبوت کے اوپر تو گورنر جب چاہے قائم نے اس کو اجازت دیا ہے کہ اس ایشو پر آپ گفتگو کرنے کے لئے جلاس طلب کرو صوبے کی جو ممبر سے صوبائیہ سمیل کی جو ممبر سے ان کو اور جب ختم ہو جائے گفتگو تو آپ اس کو پرخواست کر سکتے ہو گورنر کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ جہاں بہتر سمجھے وہاں وہ اجلاس طلب کرے لیکن اگر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ اس ہوتل میں کیوں اجلاس کر رہے ہو گورنر ہاؤز میں کیوں اجلاس طلب کر رہے ہو تو گورنر کے پاس اس کا جواب ہو رکھنا پر دینا پرے گا ورنہ گورنر کے لئے امپیچمنٹ بھی ممکن ہے اسی طرح اگر صدر بھی چاہے جہاں چاہے اجلاس منقت کرے اگر صدر جواب نہ دے سکے صدر سے قومی اسیمبلی کے میمبر چاہیں کہ وہ سوال کرے کہ جی آپ جہاں اجلاس طلب کر رہے ہو وہاں کیوں کر رہے ہو کیا قواہت ہے کیا آئینی دشواری ہے کیا قانونی تقاضہ ہے اگر صدر مملکت بھی جواب دینے سے قاسر ہے تو آئینی طور پر آرٹیکل نمبر سیتالیس کے تحت امپیچمنٹ اس کے خلاف کی امپیچمنٹ کی تحریک امپیچمنٹ کی امپیچمنٹ کا مسودہ موف کیا جا سکتا ہے صدر یا صدر یا گورنر کے خلاف اپنے اور اپنے آئینی حقوق کا خیل لکھئے چونکہ وہی قوم ترقی کیا کرتی ہیں جن کا آئینی قانونی حق معلوم ہو تاکہ وہ تاکہ ان کے ساتھ کوئی ریاست کوئی ادارہ کوئی شخص کوئی بھی فرد واحد یا مجمع اس کی حق تلفی نہ کر پائے اپنا اور اپنے آئینی قانونی حقوق کا خیل لکھئے اسلام پڑھویس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ